بھارت پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال کرنے سے باز رہے گلبدین حکمت یار افغانستان کے سابق وزیراعظم گلبدین حکمت یار نے کہا ہے کہ بھارت اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں جدوجہد کا پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے سے باز رہے پاکستان کے سرکاری خبرصہ ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے گلبدین حکمت یار کا کہنا تھا کہ امید ظاہر کرتے ہیں کہ قابل میں جلد ایسی حکومت قائم ہوگی جو افغانستان کی عوام اور عالمی برادری کے لیے قابلے قبول ہوگی افغانستان کے تمام سیاسی دھڑوں کے درمیان بازابتہ مذاکرات امریکی فوج کے مکمل انخلاق کے بعد شروع ہو جائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ تمام فریکین اس بات پر متفق ہیں کہ نئی حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی دھڑوں اور طالبان کو مذاکرات کرنا ہوں گے اس حوالے سے غیرسمی روابط جاری ہیں جلد مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا افغانستان کے حضب الاسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار کا مزید کہنا تھا کہ طالبان اپنے سابقہ بیانات میں یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ وہ طاقت کے بلبوتے پر افغانستان پر اسلامی امرات مسلط نہیں کرنا چاہتے بلکہ تمام فریکین کے ساتھ مشاورت کے بعد ایک مخلوط حکومت کے قیام کو ترجیح دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کو افغانستان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونے کی بجائے اپنے امدرونی معاملات پر توجہ دینے چاہیے کچھ امن پسند دشمن افغانستان میں مستقیم اور مضبوط مرکزی حکومت نہیں چاہتے اور افغان عوام کو بغاوت پر اخصار رہے ہیں موقف کو بھی خوبصراحہ